پاکستان اوکیوپائیڈ کشمیر میں ہوا ہنگامہ وہاں کے لوگ جو اپنی ہی سرکار کے خلاف اپنی ہی آرمی کے خلاف کر چکے ہیں بقاوت پیوکے یعنی پاکستان کے قبضے والا کشمیر جہاں پاکستانی آرمی کے فرنٹیر کورٹ اور رینجر سینا کی لام بندی کو لے کر بڑے پیمانے پر ویروت پبرشن شروع ہو گئے ہیں پورے پیوکے گلگت پلتستان میں پروٹسٹ زوردار طریقے سے چل رہے ہیں یہ سب کچھ روز ہوتا ہے اور لوگ مرتے ہیں اس میں بیس سے زیادہ اولیس کے سیکیورٹی پوسٹس کے لوگ خائل ہو وہ کہتے ہیں ہمیں بھارت کا حصہ بننا ہے یہ زمین کے ساتھ ہم بھارت میں شامل ہونا چاہتے ہیں پاکستان والے لوگ کہتے ہیں مہدیہ تو ممکنہ آپ ان کے یوٹیوب ویڈیوز دیکھنا کھل کے کہتے ہیں مہدیہ تو ممکنہ ہو جائے گا پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر میں پچھلے 76 سال سے ظلم کا ایک بازار گرم تھا لیکن ہم لوگ سہتے رہے ہمارے لوگ سہتے رہے پی اوکے کے بارے میں یہ بولا انہوں نے کہ صاحب دیکھئے ساری پولٹیکل پارٹیز یہی چاہتی ہیں کہ پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر اور گلگٹ بلٹستان واپس بھارت میں آ جائے پچھلے 76 سال سے انہوں نے ہمارے جنگلات لوٹے ہمارا پانی لوٹا ہمارے جو منرل رسورسز سے وہ لوٹتے رہے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی کوئی سڑکیں نہیں بنائے پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر میں ہوا ہنگامہ وہاں کے لوگ جو اپنی ہی سرکتار کے خلاف اپنی ہی آرگی کے خلاف کر چکے ہیں بقاوت اس میں بیس سے زیادہ پولٹس کے سیکیورٹی پوسیس کے لوگ خائل ہوئے اور کئی شہری ناغرک بھی خائل ہوئے لیکن یہ ریولٹ کیوں ہوا اور کیا اس کے پیچھے مقصد تھا دیکھیں پاکستانی قرضے والے جمہو کشمیر میں پچھلے چھہتر سال سے ظلم کا ایک بازار گرم تھا لیکن ہم لوگ سہتے رہے ہمارے لوگ سہتے رہے اس کی مختلف وجوہات ہیں جس میں میں نہیں جانا چاہتا لیکن موٹا موٹا یہی ہے کہ وہ ان کو مطالعہ پاکستان پڑھایا گیا ان کے دینوں کے اندر یہ بھرا گیا کہ تم مسلمان ہم مسلمان لیادہ ہم ایک دوسرے کے جو ہے وہ کلمے کا رشتہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ہم امتی ہیں بھائی ہیں ہم ایک دوسرے کی امت کے اس پارٹ میں شامل ہیں ہندو تمہارا دشمن ہے لیکن یہ دکھا کہ پچھلے چھہتر سال سے انہوں نے ہمارے جنگلات لوٹے ہمارا پانی لوٹا ہمارے جو منرل ریسورسز تھے وہ لوٹتے رہے کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں کی کوئی سڑکے نہیں بنائیں جو مہاراجہ حری سنگھ کے زمانے کی سڑکے تھی وہ بھی ٹوٹ گئیں جو اس زمانے کے بریشتے ہیں کوئی ہیلتھ سسٹم نہیں پاکستان اوکیپیڈ کشمیر ساری پولیٹیکل پارٹیز چاہتی ہیں کہ واپس بھارک میں آ جائے انہوں نے بولا کہ پیوکے کا جو ایشیو ہے تین سو ستر پینتے سے ہٹنے کے بعد زیادہ پرومننس میں آیا دنیا کی نظروں میں آیا تھا پہلے بھی لیکن دیکھئے ہر سمائے پاکستان نے رونا رویا کشمیریوں سے نہ تھا کہ اللہ الہ اب یہ تو فراڈ ہے نا پورا معاملہ پاکستان کا تو چوری والا معاملہ ہے چار سو بی سی کا معاملہ ہے دو گلے بازی کا دو نمبر کا معاملہ ہے فراڈی آپ ہیں پورا لیکن کوئی پاکستان نہیں اب جو دوستو ہم نے تین سو ستر پینتے سے ہٹا ہے نا اب گندہ جی یوں بہہ رہی ہیں کشمیر میں ترقی ہوئی ہے اور جو پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کے لوگ ہیں جو گلگٹ بارٹستان کے لوگ ہیں وہ کھڑے ہو گئے کوئی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے پیوکے کے اندر وہ لوگ کھڑے ہو گئے وہ کہتے ہیں یار ہمیں بھارت کا حصہ بننا ہے یہ زمین کے ساتھ ہم بھارت میں شامل ہونا چاہتے ہیں not just the people but also the land and guessing ہمیں نہیں رہنا پاکستان پاکستانیوں نے میں بتاتا ہوں لوگ بات کیا کرتے ہیں پاکستانیوں نے کیا کر رہا ہے کہ کشمیر کو لے کے بہت پیسے بنائے اور ایسانی کی سرکار جو پاکستان کی اس نے پیسے بنائے ہیں میں وہ بھی مان لیتا یار ٹھیک ہے کہ دیش کے نام پہ لوگ دس کام کرتے ہیں جب تک دیش کا بھلا ہو تو کالا کام بھی سفید ہو جاتا ہے کیونکہ دیش کے حط میں ہیں ایسا نہیں جو ہوا ہے وہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ڈڑیال کے چوگ میں ابھی تک ایسسٹنٹ کمشنر صاحب کی شلوار ایسے ایسے کر کے لہرہ رہی ہے چوگ میں ٹانگی ہوئی ہے لوگ انہیں ایسسٹنٹ کمشنر صاحب کے کپڑے اتارے لوگوں نے انہیں لتھیڑا لوگوں نے انہیں بتایا اور انہیں سمجھایا کہ ایوام اصل طاقت ہوتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے وائلنس یا ایوام کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے لیکن سوال یہ پتہ ہوتا کہ کیا جو ایسسٹنٹ کمشنر صاحب نے کیا کیا وہ ٹھیک لیا تو نو مہینے سے ایک سیبل نافرمانی کی تحریک چل رہی تھی بجلی کے بلوں کے بائیکارٹ کی تحریک چل رہی تھی تین دفعہ ہم نے پور امن طریقے سے جنرل سٹرائک کی کئی دفعہ کئی شہروں میں شٹر ڈاؤن کیے کئی شہروں میں ہم نے دھرنے دیئے یہ سارا کچھ ہم کرتے رہے لیکن انہوں نے ہمارے مطالبات نہیں مانے اب انڈیفینیٹ پیریٹ کے لیے وہاں پہ دھرنا دیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو اس کے جواب میں انہوں نے پنجاب کانسٹیبلیری کو بلایا حالانکہ ہمارا ایک علیدہ ملک ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پنجاب کانسٹیبلیری یا فرنٹیر کانسٹیبلیری آئے ایسے یہ نا جیسے انڈیا میں کوئی ہنگامہ ہو جائے تو سری لنکا کی پولیس آجائے ایسا ہوا ہے کبھی تو پھر انہوں نے یہ پولیس جب پنجاب پولیس کا اعلان ہوا ہے کہ فرنٹیر اور پنجاب کانسٹیبلیری آئے گی ٹھیک ہے نا تو اس وقت جو ہے پھر لوگوں میں تیش آ گیا تو رات کو انہوں نے گرفتاریاں کی آج صبح جو ہے لوگوں نے پروٹسٹ کیا گرفتاریوں کے خلاف جہذا وہ قوم جو ایک انتہائی تعلیم یافتہ قوم تھی جمہور کشمیر کے لوگ انتہائی تعلیم یافتہ تھے مطلب ہے میرپور شہر میں آپ کو بیئے سے کم شخص نہیں ملتا تھا وہ آج سہراؤں کی خاک چھان رہے ہیں ریت پھانک رہے ہیں سورج کی تپتی سہرہ کی گرمی میں وہ لوگ جو موسم ہمارا وہ موسم ہی نہیں ہے اس موسم میں جا کے وہ مزدونیاں کر رہے ہیں ظلیل ہو رہے ہیں اور اس کے لیے کیا قیمت ایک اور ادا کر رہے ہیں گرین پاسپورٹ یعنی وہ پاکستان کا ایک تو یہ ذلت کہ ہم جو ہمارے جمہور کشمیر کے خاندانی لوگ تھے روایتی طور پر اور بڑے پڑے رکھے لوگ بڑے جفاکش لوگ وہ ذلت کی زندگی گزارنے کے لیے ملک سے باہر ان کو جانا پڑا دوسری ذلت یہ کہ ائرپورٹ پر گرین پاسپورٹ یعنی ان کو کشمیر کا پاسپورٹ ہی نہیں ہے یا انڈیا کا پاسپورٹ یا کوئی اور پاسپورٹ تو آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے جو جنگلات تھے جب ہمارے اوپر پاکستان نے قبضہ کیا تو ہمارا جو زمین ہے اس کا کل بیالیس فیصد رکبہ جنگلات پر مشتمل تھا آج وہ چودہ فیصد سے بھی کم جنگلات رہ گئے ہیں ہمارے پانیوں سے پیدا ہونے والی جو ساری بجلی ہے منگلہ ڈی ایم کی نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور بے شمار جو ہمارے چھوٹے بڑے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہیں جہاں سے کلیکٹیولی پانچ ہزار جو ہے وہ میکا وارڈ بجلی پیدا ہوتی ہے وہ جو بجلی ہے وہ ساری پاکستان لے جاتا ہے اپنے نیشنل گریڈ میں دو روپے نوے پیسے پر یونٹ کے حساب سے اور پھر وہی بجلی ہمیں ساٹھ روپے یونٹ کے حساب سے بیچ رہے اور ہم پہ فیول ایڈجسمنٹ چارجز لگائیں مجھے یہ بتائیں کہ ہماری تو بجلی پانی سے پیدا ہوتی ہے فیول تو استعمال ہی نہیں ہوتا ڈیزل پٹرول یہ چیزیں تو استعمال ہی نہیں کرتے تو فیول ایڈجسمنٹ چارجز کارے سے لگے